موسیقی نمشکر دوستو آج میں اپنے سے آپ کے سامنے تمبلے سے جڑی ہوئی ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہو چکا ہوں تو آج کی جو ویڈیو ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ میں اس میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ بہت سارے جو دوستوں نے اور بہت سارے سٹوڈنٹ نے کہا کہ سر ترکٹ ترکٹ تک ترکٹ اور کچھ ایسے بولوں میں ہمیں پرولم ہے جو سپیڈ میں نہیں بجتے اور اگر ہم ان کا ریاست کر رہے ہیں جیسے ہمیں ٹیکنیٹ میں آپ نے بتایا ہے تو پھر بھی ہماری اس میں سپیڈ نہیں بڑھ رہی ہے تو ان کو سپیڈ میں کیسے بجائیں ہمیں اس کے بارے میں بتایا جائیں تو دیکھئے آج میں جو آپ کی یہ سمسیہ ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کروں گا کیا ایسی پرولم ہو سکتی ہے جس کے وجہ سے آپ کی ان بولوں میں سپیڈ نہیں بن رہی ہے تو بہت سارے بول میں آج آپ کو بتانے والا ہوں تو اس لیے لاشت تک ویڈیو ضرور دیکھیں تو ویڈیو جو ہے بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے تو چلیئے شروع کرتے تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں جو میرے دوستوں نے کہا تھا کہ تیٹ بول سر ہمیں تیٹ بول کے بارے میں پہلے بتا دیا جائیں تو دیکھیں تیٹ بول سے اگر آپ کے تیٹ بول جو ہے یہ سپیڈ میں نہیں بجرائے جیسے ایک میرے دوست نے میرسج کیا تھا کہ سر کہروا میں آپ نے ہمیں ایک تیٹ والا کہروا بتایا تھا تو تیٹ والا کہروا میں آپ کو بجا کر بتا دیتا ہوں اب دیکھیں اس میں یہ تیٹ چل رہا ہے تو یہ اس میں تیٹ اُلٹا چل رہا ہے تو یہ دوست نے کہا تھا کہ سر یہ تیٹ نہیں بجرائے تو یہ کیسے سپیڈ میں بجے گا تو اس کے بارے میں ہمیں ضرور بتایا جائیں تو دیکھیں اس کو اگر آپ نے سپیڈ میں بجانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جو ابھی میرے چینل پر جو میں آپ تین تال کا پیچھے میں نے آپ کو ایک قائدہ بتایا تھا اور اس کے جو پلٹے کروایا تھے وہ اس کا آپ اچھے دن سے ریاست کر لیجئے ایک مہینہ ان کا اچھے دن سے ریاست کر لیجئے جو آپ کی تیٹ کی یہ سمسجہ ہے تیٹ والا ہے جو یہ سپیڈ میں نہیں بجھ رہا ہے تو یہ آسانی سے بجھنا شروع ہو جائے گا بس ایک بات آپ نے جہار میں رکھنی ہے کہ آپ کی جو اونگلیاں ہیں بلکل صوفت چلنی چاہیے اور اس میں کوئی اکڑاہٹ نہیں ہونا جائے یعنی کہ کچھ میرے دوست کیا کرتے ہیں جیادہ زور لگا کر مدین پر بجھاتے ہیں تیٹ تو زور بھی نہیں لگانا ہے اور بلکل صوفت بھی نہیں بجھانا ہے یعنی کہ میڈیم میں جس کو میڈیم بول سکتے ہیں آرام سے آپ نے تیٹ کو بجھانا ہے نہ تو زور سے جیسے ایسے نہیں بجھانا ہے اور نہ ہی اتنا سلو بجھانا ہے یعنی کہ کم آباز میں جیسے یہ بھی گلت ہے اس لیے اس کا ایک بیلنس ہوتا ہے تو اس بیلنس میں آپ نے اس کا ریاست کرنا ہے اور اگر آپ قائدہ اور جو ان کے پلٹے ہیں تیٹ کے تیٹ میں میں نے بتایا ہے ان کا چھڑن سے ریاست کر لیا تو آپ کی تیٹ کی سمسے ہیں وہ بلکل ختم ہو جائے گی اور آپ کی تیٹ بہت صندر ہو جائے گی اور جب آپ کی تیٹ بہت صندر ہو جائے گی تو آپ کی تیرگر بھی بہت اچھی بجے گی تو چلئیے تیٹ کا میں نے بتا دیا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ تیٹ کے لیے اپنا کچھ اور بھی آپ آپ کو بتایا جائے تو ایک میں نے قائدہ بتایا ہویا ہے دھہ تیٹ دھہ تیٹ گہ نター دھہ تیدہ گہ ن mile تہ تیٹ تیٹ دھہ تیٹ دینا گینا تو اس کا ریاست ضرور کر لیں تو آپ کی تٹکیزمہ سے عدور ہو جائے گی کیسے میں آپ کو بجا کر وہ قائدہ بتاتا ہوں اور اس کے ڈیٹیل جو قائدے کا بارے میں میں نے بتا ہی ہوگی ہے وہ ایک ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں پلی لیسٹ میں جا کر تو چلیے بجا کر میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ بہت تھے دا تیٹھے دا تیٹھے گنا 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 تو اس کا ریاست کر لیں تو تیٹھے بہت اچھی ہو جائے گی اور تیرکٹ جو ہے وہ بھی بہت سندر بجنی آپ کی شروع ہو جائے گی تو دیکھئے اب سوال آتا ہے کہ اب تیرکٹ کو اچھے دن سے کیسے نکالیں تو سمجھ لیجئے جیسے مان لیجئے تیرکٹ میں آپ کو سمجھ سے آئے تو وہ کس وجہ سے ہوگی یا تو آپ کی انگلیاں صحیح نہیں چلی ہیں یا آپ ریاست گلت کر رہے ہیں اور یا پھر آپ کی جو سپیڈ ہے آپ اس کے اوپر کنٹرول نہیں کرتے تو اس لیے یہ جو باتیں ہو سکتے ہیں کہ تیرکٹ آپ کی صحیح نہیں بجھ رہی ہے تو تیرکٹ کیسے صحیح بجھے گی پہلے تیٹ کا اچھے دن سے ریاست کر لیں اور تیٹ کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ تیٹ کیا کیا کرنا ہے آپ نے جو میں نے تین تال میں قائدہ اور اس کے جو پلٹے کروایا ہے تیٹ کے دو قائدے کروا چکا ہوں اور اس کے آگے بیس کم سے کم بیس پلٹے ہو چکے ہیں وہ ضرور آپ بجائیں پھر آپ کی جو تیرکٹی سمجھ سے آئے وہ بلکل صحیح ہو جائے گی تو چلیے اب بات کرتے ہیں تیرکٹ تک تیرکٹ تو اب دیکھیں یہ بھی جو تیرکٹ تک تیرکٹ ہے یہ تیرکٹ اور تیٹ سے جڑی ہوئی ہے یہ جو بول کی کڑی ہے وہ انہی سے جڑی ہوئی ہے تو دیکھیں ان کی جو کڑی ہے اور دوسرے سے جڑی ہوئی ہے تیٹ کی تیرکٹ کی اور تیرکٹ تک تیریکٹ کی اب دیکھیں تریکٹ تک تیرکٹ کیسے بہنے اس کے پاس تند Maple and Maple felt loop اچھے ڈن سے ایک مہینے آپ پروپر اچھے ڈن سے ریاست کر لیجئے ترکٹ تک ترکٹ آپ کی بہت اچھی ہو جائے گی تو میں نے کچھ قائدیں بھی کروائے ہیں اور اس کے آگے پلٹے بھی کروائے ہیں ایک تو میں پہلے ترکٹ کے آپ کو بزا دیتا ہوں ایک میں نے کروائے تھا جو پہلے تو تیٹ کا تھا اس کے ساتھ ہی جڑا ہو تھا دھا 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 دھینہ تاتا تیٹ دھا دھینہ ہم تیٹ کی جگہ ترکٹ لگا رہا ہوں دھا 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 دھینہ دھا دھا دھینہ دھا دھا دھینہ دھا دھینہ تو یہ بول ہیں پھر اس کو سپیڈ میں بجائیے پہلے سلو سپیڈ میں جتنا ریاض کر سکتے ہیں اتنا کیجئے اور پھر دھیرے دھیرے ہائی کمپٹیبل سپیڈ میں جائیے کیسے ہم میں بجا کر آپ کو بدا جاتا ہوں دیکھیں دیان چاہ دیکھیں تو ابھی ایک میرے چینل پر جو پیچھے ڈے وائی ڈے لیسن چل لیا اس میں میں نے ترکٹ کا قائدہ اور اس کے پلٹے چل لیا وہ کونسا قائدہ وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں ترکٹ میں تو دیکھئے تو یہ جو قائدہ ہے یہ ہو چکا ہے اور اس کے آگے پلٹے چلے ہیں ان کا ریاض ڈے وائی ڈے لیسن میں کیجئے تو اب ترگر تک ترگر کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں ترگر تک ترگر میں میں نے ابھی ایک قائدہ اور اس کے آگے پلٹے بھی کروانے ہیں اور اس میں میں آپ کو دو قائدے اور اس کے آگے سارے پلٹے کروانے ہیں اور ان کی دہائیاں بھی کروانے ہیں تو چلیے اب میں ویسے بتا دیتا ہوں آپ کو وہ قائدہ کون سا ہے تو وہ ہے تو دیکھیں اب اس کو بجانا کیسے میں سلو سپری میں آپ کو بجانا کر دکھا رہا ہوں تو دیکھیں یہ آگے پھل میں آپ کو نگمے کے ساتھ یہ جو قائدہ ہے اور اس کے جو آگے پلتے آئیں گے یہ آپ کو نگمے کے ساتھ میں سکھاؤں گا تو اس لیے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور جو بیل آئیکن کا بٹنا اسے جرور دبا لیں کیونکہ آنے والی جو ویڈیوز ہے بہت ہی جیدہ آپ کے لیے امپورٹن ہونے والی ہے جس میں آپ بڑی ہی آسانی سے بہت ہی جو ایڈوانس لیسن ہے اور بہت ہی ایڈوانس جو آپ کو ریاض آنے والے ہیں ان کا بڑی آسانی سے ریاض کر لیں گے اور آپ بہت ہی اچھے دن سے تبلہ بجانا شروع کر دیں گے تو اس لیے ان ویڈیوز کا ویڈ کیجئے اور جلدی ہی آپ کو وہ بھی ویڈیوز مل جائیں گے تو آج کے لیے دوستو اتنا ہی اور اگر آپ کے من میں بھی کوئی پرشن ہے یا کچھ آپ جاننا چاہتے ہیں تو میسیج ضرور کیجئے کومنٹ ضرور کیجئے میں کوشش کروں گا اگر آپ کی کوئی مسیہ ہے یا کوئی پرشن ہے اس کا جو انسر ہے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بتانے کا اور ایک میرے دوست نے یہ کہا تھا کہ سر میں نے ایک نیا ہرمونیوم لینا ہے تو اس کے لیے مجھے وہ جو ہرمونیوم ہے کہاں سے لینا چاہیے تو اس سے جوڑی ہوئی ویڈیو جلدی ہی میں اپنے چینل پر ڈالوں گا تو اس کا ویڈ ضرور کریں تو آج کے لیے اتنا ہی دھنیاوال تو آج کے لیے مجھے